وردب السامن وینشرع فی اذان عطری و تحیاء فی نجاحات بنور الحق و النصری اللہ جلال شہر نے چودہ سو سال پہلے فرمایا وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْقُبُقِ آسمان کی قسم جو تانے بانے والا ہے جس طرح کپڑے کے اندر فیبریک کے اندر ایک تانہ بانا ہوتا ہے جس طرح کپڑے کے اندر ریپلز پیدا ہوتے ہیں اگر ہم کسی چیز کو ہلاتے ہیں اس کے اندر جس طرح لہرے پیدا ہوتی ہیں ویسے یہ سائنس دان کہتے ہیں لہرے پیدا ہوتی ہیں پانی کی اندر جس طرح لہر پیدا ہوتی یا کپڑے کو ہلائیں کپڑا ہلتا ہے تو یہ فیبریک کی طرح ہے اور جب اس کو پھیلایا جائے گا کپڑے کو جتنا پھیلایا جاتا ہے جتنا کھینچا جاتا ہے تو پھر بلاخر کیا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے قربان جائے اللہ جلال شانو کے اللہ جلال شانو نے فرمایا قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا جس دن آسمان پھٹ جائے گا یہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کا اللہ کی آیتوں کا نبیوں کا سچے جو برگزیدہ اللہ کی محبوب حسنیاں ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا یہ ماز اللہ مزاک اڑاتے ہیں یہ سچی آیتیں کم از کم ایک دفعہ سن لیں کہ اللہ جلال شانو چودہ سو سال پہلے فرما رہے ہیں کہ قیامت جب آئے گی یہ آسمان پھٹ جائے گا ایک جگہ فرمایا یہ جو آسمان ہے اس دن سرخ رنگ کا ہوگا سرخ پھول کی طرح سرخ پھول کی ماند ہوگا پھول کے ساتھ جو تشمیح دی ہے آپ اگر ان کی تصویریں دیکھیں جو کہتے ہیں ناسا کے سائنس دان وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سٹار جس طرح ہماری عمر ہوتی ہم پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سٹار بھی بنتے ہیں اور پھر جب ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو یہ پھٹتے ہیں اور جب ستارے جب پھٹتے ہیں تو پھر ان کے اندر سے روشنی کس طرح کی نکلتی ہے ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے جیسے آگ سرخ ہو جائے یا تیر گرم ہو کے سرخ ہو جاتا ہے قدیحان اللہ جللہ شانو نے اس کو سرخ پھول کی طرح سرخ آگ کی طرح اس کو مشابت دی ہے تشبیح فرمائی ہے کہ آسمان اس دن سرخ رنگ کا ہوگا اور جب پہلا دن تھا آسمان کا تب بھی آسمان اسی طرح تھا اور جب اللہ جللہ شانو نے اس آسمان کا جب آخری دن ہوگا جب آسمان پھٹے گا لپیٹا جائے گا تب بھی اس آسمان کا کلر اس کا رنگ سرخ ہوگا یا امر ربی اسرافیر فی الموعد ينفخ فی السور فتدک الأرض بما فيها تنشق سماء وطمور موسیقی سماء وطمور استوائیر